اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الولید حشام بن عبد المالک شعبہ سلمان عمش وحب عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق و مسدوق ہیں فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک جمع رہتا ہے پھر یہ چالیس دن میں بستہ خون کی شکل میں ہو جاتا ہے پھر چالیس دن میں گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالی فرشتہ کو بھیجتا ہے اور چار چیزوں یعنی رزق موت بدبخت یا نیک بخت ہونے کے متعلق لکھنے کا حکم دیتا ہے واللہ تم میں ایک یا فرمایا آدمی دوزکیوں کا کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزک کے درمیان ایک ہاتھ یا گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے اس پر کتاب نوشتہ تقدیر غالب آتی ہے پس وہ جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے اور اس میں داقل ہو جاتا ہے اور ایک شخص جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک یا دو گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے پس وہ دوزکیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزک میں داقل ہو جاتا ہے آدم نے اللہ زراء یعنی صرف ایک گز کا لفظ نقل کیا ہے سلیمان بن حرب حماد عبید اللہ بن عبی بکر بن انس انس بن مالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے وہ عرض کرتا ہے یا رب نتفاہ قرار دیا گیا ہے یا رب علقاہ بستاہ خون ہو گیا یا رب مزغاہ خون کا لوتھڑا ہو گیا جب اللہ تعالی ان کی خلقت پوری کرنا چاہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے یا رب مرد ہوگا یا عورت بدبخت ہوگا یا نیک بخت چنانچہ جس قدر رزق اور زندگی ہوگی وہ اسی وقت لکھ دی جاتی ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے آدم شعبہ یزید رشق مترف بن عبداللہ بن شخیر عمران بن حسین سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت والے دو زکیوں سے پہچان لیے جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں اس نے عرض کیا کہ پھر عمل کرنے والے کیوں عمل کریں گے آپ نے فرمایا کہ ہر شخص عمل کرتا ہے جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے یا جو چیز اس کے لئے آسان کی گئی ہے محمد بن بشار گندر شعبہ ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی اولاد کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے اس چیز کو جو کرنے والے تھے یحییٰ بن بکیر لیس یونس ابن شہاب عطا بن یزید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی اولاد کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ اس چیز کو زیادہ جانتا ہے جو وہ کرتے تھے اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو نصرانی بنا لیتے ہیں جیسا کہ چوپایا بچے دیتا ہے کیا تم اس میں کسی کو کان کٹا پاتے ہو جب تک تم اس کے کان خود نہیں کاٹ دیتے ہو لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق بتائیں جو کم سنی ہی کی حالت میں مر جائے آپ نے فرمایا اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے جو وہ کرتے تھے عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنی بہن کی تلاق نہ چاہے تاکہ اس کی رکابی سے نجات حاصل کرے بلکہ وہ نکاح کر لے اس لیے کہ اس کو وہی ملے گا جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے مالک بن اسماعیل اسرائیل عاصم ابو عثمان اسامہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ کے پاس سعد رضی اللہ تعالی عنہو ابی بن قعب اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہو بھی موجود تھے اور آپ کی ایک صاحب زادی کا بھیجا ہوا ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ان کا ایک بچہ نزع کی حالت میں ہے اس نے کہلا بھیجا کہ اللہ کی ہی چیز ہے جو اس نے لے لی اور اللہ ہی کی وہ ہر چیز ہے جو اس نے دی ہر شخص کی ایک مدت مقرر ہے لہذا اسے چاہیے کہ سبر کرے اور اسے سواب سمجھے حبان بن موسی عبداللہ یونس زہری عبداللہ بن محیریز جمعی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اس اسنا میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انسار میں سے ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لونڈیوں کے پاس جاتے ہیں اور مال سے محبت کرتے ہیں آپ عزل کے متعلق کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ کرتے ہو اگر تم اس کو نہ کرو تو تم پر کوئی فرق نہیں یعنی تمہارا عزل کرنا اور نہ کرنا برابر ہے اس لیے کہ جس جان کا پیدا ہونا اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گی موسی بن مسعود سفیان عمش ابو وائل حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کے سامنے خطبہ دیا تو قیامت تک ہونے والی کوئی بات نہیں چھوڑی جس کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جس کو بھولنا تھا وہ بھول گیا اگر میں کوئی ایسی چیز دیکھ لیتا ہوں جس کو میں بھول گیا ہوتا ہوں تو میں اسے ایسے پہچانتا ہوں جس طرح کے ایک شخص کسی کو پہچانتا ہے جب وہ غائب ہو جاتا ہے پھر اس کو جب دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے ابدان ابو حمزہ عمش سعد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن سلامی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس ایک لکڑی تھی جس سے زمین کو قرید رہے تھے آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ نہ لکھ دیا گیا ہو جماعت میں سے ایک شخص بولا یا رسول اللہ پھر ہم اسی پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں آپ نے فرمایا کہ نہیں تم عمل کرو اس لیے کہ ہر شخص کو وہی عمل آسان ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا پھر آیت فَأَمَّا مَنْ أَعْتَعَا وَاتَّقَا آخر تک تلاوت فرمائی حبان بن موسیٰ عبداللہ معمر زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ خیبر میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کے متعلق جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا فرمایا کہ اہل نار میں سے ہے جب لڑائی کا وقت آیا تو اس آدمی نے بہت زیادہ ثابت قدمی دکھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے صحابہ میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جس شخص کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ اہل نار میں سے ہے اس نے اللہ کی راہ میں بہت سخت جنگ کی ہے اور اس کی وجہ سے بہت زخمی ہو گیا ہے اب اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ سن لو کہ وہ اہل نار میں سے ہے بعض مسلمانوں کو اس میں شبہ ہونے لگا وہ آدمی اب ہی اس حال میں تھا کہ اس نے زخم کی تکلیف محسوس کی اس نے اپنا ہاتھ ترکش کی طرف بڑھایا اور اس سے تیر کھینچ کر اپنی گردن میں جبہ دیا مسلمانوں میں سے کچھ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں دوڑ کر آئے اور ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے آپ کی بات سچ کر لکھ لائی فلان شخص نے اپنی گردن کاٹ کر خود خوشی کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اے بلال کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوگا اور اللہ اس دین کی فاجر شخص سے بھی مدد کرتا ہے سعید ابن مریم ابو غسان ابو حازم سہل سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک غزوا ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شریک تھا اور مسلمانوں کی طرف سے بہت شدت سے جنگ کر رہا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دیکھا تو فرمایا کہ جو کوئی دوزخی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کے ساتھ ہو گیا اور وہ مشرکوں کے ساتھ سختی سے جنگ کر رہا تھا یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا اور جلدی سے مرنا چاہا اس نے تلوار کی دھار اپنے سینے پر رکھ کر دبائی یہاں تک کہ وہ مونڈھوں سے نکل گئی اور مر گیا وہ آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں روتا ہوا آیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا کیا بات ہے اس نے عرض کیا کہ آپ نے فلان شخص کے متعلق فرمایا تھا کہ جو کوئی دوزخی دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے حالانکہ وہ ہم مسلمانوں کی طرف سے بہت سخت جنگ کرنے والا تھا چنانچہ میں نے سمجھا مرے گا پھر جب وہ زخمی ہوا تو اس نے جلدی مرنا چاہا اور خود کشی کر لی تو حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر فرمایا کہ بندہ دوزخیوں کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے اور بات یہ ہے کہ اعمال خاتمے پر موقوف ہیں ابو نعیم سفیان منصور بن مراہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و نے نظر ماننے سے منع فرمایا آپ نے فرمایا کہ نظر کسی چیز کو دفع نہیں کرتی صرف اس کے ذریعہ سے بخیل کا مال خرچ ہوتا ہے بشر بن محمد عبداللہ معمر حمام بن منبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نظر آدمی کے پاس وہ چیز نہیں لاتی جو میں نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھ دی ہے لیکن اس کے پاس تقدیر لاتی ہے اور میں نے وہ نظر بھی اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے تاکہ بخیل سے اس کا مال خرچ کراؤں محمد بن مقاتل ابو حسن عبداللہ خالد حزا ابو عثمان نہدی حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک غزوہ میں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھے تو ہم لوگ جب بھی کسی بلند جگہ پر چڑھتے اور بلند ہوتے یا کسی وادی میں اترتے تو ہم لوگ با آواز بلند تکبیر کہتے حضرت ابو موسیٰ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب ہم لوگوں سے قریب ہوئے تو فرمایا کہ اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو تم کسی بہرے اور غیر حاضر کو نہیں پکارتے ہو تم تو اس کو پکارتے ہو جو سننے والا ہے دیکھنے والا ہے پھر فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس کیا میں تم کو وہ کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے وہ لا حول ولا قوات اللہ باللہ ہے عبدان عبداللہ یونس زہری ابو سلمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی خلیفہ نہیں بنایا جاتا مگر اس کے لیے دو باطن ہوتے ہیں ایک باطن تو اس کو خیر کا حکم دیتا ہے اور اس کو رغبت دلاتا ہے دوسرا باطن اس کو شر کا حکم دیتا ہے اور شر کی طرف ابھارتا ہے اور معصوم وہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھے محمود محمود رسول رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے حمیدی سفیان عمر اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا اے آیت وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّتِ عَرَيْنَا كَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ میں رؤیہ سے مراد آنکھ کا خواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات دکھایا جس میں بیت المقدس کی طرف لے جائے گئے تھے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ قرآن میں شاجارت الملعون سے مراد زقوم کا درخت ہے علی بن عبداللہ سفیان عمر تابوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ آدم اور موسیٰ نے بحث کی چنانچہ موسیٰ نے کہا اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں ہمیں آپ نے محروم کیا اور جنت سے نکلوایا آدم علیہ اسلام نے کہا اے موسیٰ تم کو اللہ نے اپنے کلام کے ذریعہ برگزیدہ بنایا اور اپنے ہاتھ سے تمہارے لئے لکھا تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہو جو اللہ نے میری تقدیر میں میری پیدائش سے چالیس سال پہلے لکھ دیا تھا چنانچہ آدم موسیٰ پر اس بحث میں غالب رہے یہ تین بار آپ نے فرمایا سفیان نے بواستہ ابو زناد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے مثل نقل کیا محمد بن سنان فلیح عبدا بن ابی لبابا وراد مغیرا بن شعبا مغیرا کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرا کو لکھ بھیجا کہ مجھے لکھ بھیجو جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو نماز میں پڑھتے ہوئے سنا ہے چنانچہ مغیرا نے مجھے لکھوایا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بعد پڑھتے ہوئے سنا لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ جسے دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں اور کوشش کرنے والے کو کوشش نفع نہیں پہنچائے گی ابن جریج کا بیان ہے کہ مجھ سے عبدہ نے بیان کیا کہ مجھ سے یہو راد نے بیان کیا پھر اس کے بعد میں معاویہ کے پاس گیا تو میں نے اس کو دعا پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے سنا مسدد سفیان سمی ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسیبت کی سختی اور بد بختی کے پانے اور تقدیر کی برائی اور دشمنوں کے تعانے سے اللہ تعالی کی پناہ مانگو محمد محمد مقاتل ابو الحسن عبداللہ موسی بن عقباح سالم حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اکثر قسم اسی طرح کھایا کرتے تھے لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوب یعنی قسم ہے دلوں کے پھیرنے والے کی علی بن حفظ بشر بن محمد عبداللہ معمر زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے اس نے کہا کہ وہ دھواں ہے آپ نے فرمایا خاموش رہ تو اپنی تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اجازت دیجئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اگر یہ وہی ہے تو ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے میں تمہارے لئے کوئی بھلائی نہیں اسحاق بن ابراہیم حنزلی نظر داوود بن عبل فرات عبداللہ بن بریدا یحیی بن یعمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے تعون کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ ایک عذاب ہے جو اللہ تعالی بھیجتا ہے جس پر چاہتا ہے مسلمانوں کے لئے اس کو رحمت بنا دیتا ہے بندہ اگر ایسے شہر میں ہو جہاں تعون ہو اور وہاں ٹھہرا رہے اور سبر کرتے رہے اور کار سواب خیال کرتے ہوئے اس شہر سے نہ نکلے اور وہ یقین کر لے کہ اسے وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے تو اس کو شہید کا سواب ملے گا ابو نعمان جریر حازم ابی اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ وآلہ 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 کو خندق کے دن دیکھا کہ ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ کرتا تو نہ ہم روزہ رکھتے اور نہ ہی نماز پڑھتے ہم پر سکینہ نازل فرما اور اگر ہم دشمن کے مقابل ہوں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور مشرقین نے ہم پر ظلم کیا ہے جب ان لوگوں نے آزمائش کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کر دیا